دوستو ایک کہاوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ سو سنار کی اور ایک لوہار کی اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سنار چھوٹے چھوٹے سو کام کرتا ہے اس سے کوئی ایک پروڈکٹ نکلتا ہے لیکن لوہار کیا کرتا ہے دوستو صرف ایک بڑی چوٹ مارتا ہے اور پورا کام ہو جاتا ہے دوستو اب شیئر مارکٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو انچاڈے کرتے ہیں دوستو وہ سنار والا کام ہی کرتے ہیں چوہ اچھی بات ہے سنار کا کام میں یہ نہیں کیلاتا سنار کا کام کوئی بری بات ہے لیکن اس سے ریزلٹ بہت اچھا نہیں آتا ہوتا کیا ہے دوستو کہ اب چھوٹے 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 टریڈ پورا دن لیتے رہتے ہیں کسی ایک ٹریڈ میں فس جاتے ہیں پورا پروفٹ آپ کا صاف ہو جاتا ہے اگر پورا پروفٹ صاف بھی نہیں ہوتا تو آپ کی ٹریڈنگ اتنی ہو جاتی ہے کہ بروکریج میں ہی آپ کا پورا پروفٹ نکل جاتا ہے تو ان سب باتوں کو دھیان میں رکھے دوستو آج ایک سٹیٹجی میں آپ کو سجیسٹ کرنے جا رہا ہوں سب سے اچھی بات اسٹیٹجی کی یہ ہے دوستو آپ کو پورا دن ٹریڈ نہیں کرنا پڑے گا جہاں دوستو پورا دن آپ کو ٹریڈ نہیں کرنا پڑے گا پورے دن میں مشکل سے آپ کو دو یا تین ٹریڈ لینے ہیں اور اسی میں آپ کا دن بھر کا پروفٹ نکل جائے گا اور سٹاپ لاؤس بھی ہوگا تو بہت چھوٹا سٹاپ لاؤس ہوگا وہ ساری ڈیٹیلز وہ ساری سٹیٹجی آپ کو اسی ویڈیو کے اندر دوستو میں بتاؤں سب سے اچھی بات اسٹیٹجی کی یہ ہے دوستو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ چارٹ یا انڈیکیٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک جیہاں صرف ایک کینڈل سٹک پیٹرن کے اوپر ہی پوری ٹریڈنگ پورے دن کی ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہیں دوستو جو سب سے اچھی بات مجھے سٹیٹجی کی لگتی ہے وہ یہ کہ زیادہ دیر تک آپ کو ٹریڈ میں نہیں بنے رہنا ہے جی ہاں دوستو پانچ یا دس منٹ کے اندر ہی آپ کا پرینام آ جائے گا اور پورے دن میں ایسا ٹریڈ کرنے کے کم سے کم دو یا تین موقع آپ کو ہر روج ملتے ہیں اچھی خاصی بیک ٹیسٹنگ میں اسی کر چکا ہوں بیک ٹیسٹنگ مطلب کافی میں اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں کافی میں دیکھ چکا ہوں ایکسپلز کے یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یقین مانیے اس کی ایکیوریسی اسی پرتیشت سے زیادہ ہے اور جب بھی سٹاپ لاؤس ہوتا ہے تو بہت کم سٹاپ لاؤس ہوتا ہے مینیمم سٹاپ لاؤس ہوتا ہے حالانکہ اس میں پروفیٹ اور لاؤس کی جو ریشو ہے وہ 1 is to 1 ہے لیکن سٹاپ لاؤس بہت کم ہوتا ہوتا ہے اسی لئے اس میں پروفیٹی سمبھاؤنا زیادہ رہتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سٹیٹجی کو اپنانے کے لئے سٹیٹجی کو use کرنے کے لئے deploy کرنے کے لئے آپ کو کیا کیا چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس چارٹ دیکھنے کی سوئیدہ ہونی چاہیے بھلے ہی آپ موبائل میں دیکھیں بھلے ہی لیپ ٹاپ میں دیکھیں لیکن candlestick chart آپ کو دیکھنا ہوگا دوسرا دوستو 5 منٹ کا candlestick chart آپ کو اس کے اندر دیکھنا ہے تیسرا دوستو یہ سٹیٹجی applicable ہوگی بینک نفٹی میں دیکھیں بینک نفٹی کے اندر میں نے اس کی تیسٹنگ کی ہے تو بینک نفٹی کے اندر ہی میں آپ کو اس کے اندر advise کروں گا خود اس کے بعد اگر آپ کو ٹھیک لگے تو دوسرے کسی index میں بھی آپ اپنا سکتے ہیں چوتھا بات کریں capital کی دوستو تو capital اس میں آپ کا minimum 6000 روپے آپ کو چاہیے 6000 روپے کے آس پاس اس کے اندر capital چاہیے آپ کو دوستو اور چوتھا آپ کو اکاؤنٹ چاہیے جس کے اندر آپ options trading کر سکیں options buying کر سکیں جیہاں درستو option buying کی یہ strategy ہے اب دوستو آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے دوستو آپ کے اکاؤنٹ میں 6000 روپے جیسے میں نے بتایا آپ کے demate اکاؤنٹ میں 6000 روپے ہونے چاہیے آج کتنے اگر میں بات کروں بینک نفٹی کی تو بینک نفٹی کا ایک لٹ ہوتا ہے پندرہ کا اگر آپ دوستو کا بھی لٹ لیں گے تو 3000 روپے اس کے اندر لگیں گے یعنی دوستو کی value کا لٹ لیں گے call یا put تو 3000 روپے آپ کے اس کے اندر لگیں گے تو 6000 اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گے تو دو لٹ کے اندر آپ trading کی شروعات کر سکتے ہیں جیہاں دوستو دو لٹ کے اندر ہی میں آپ لوگوں کو suggest کروں گا کہ آپ trading کی شروعات کیجئے بعد میں اب اس کو 4, 8, 10, 12 کتنے چاہے لٹ کے اندر trade کر سکتے ہیں لیکن ایک بار اگر آپ کی perfection آ جائے تو اس کے بعد ہی آپ اس کے اندر اور زیادہ invest کیجئے initial دو مہینے میں suggest کروں گا کہ ایک یا دو لٹ کے ساتھ ہی آپ اس کے اندر trade کیجئے پھر ایک بار آپ expert ہو جائیں اس کے بعد جتنا منچہ ہے اتنا آپ اس کے اندر trade کر سکتے ہیں دوستو اور میں آپ کو بتا رہا دوستو میں خود بھی اس strategy کے اوپر trade کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں تو چلیے اب دوستو آپ کو live میں chart کے اندر دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ آپ کو enter کرنا ہے کہاں پہ آپ کو stop loss لگانا ہے کہاں پہ آپ کو profit book کرنا ہے دوستو سارا کچھ آپ کو live میں chart کے اندر دکھاؤں گا دوستو یہ ہے ہمارا trading setup آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر candles آپ کو دکھائی دیں گی یہ bank nifty کا index میں نے یہاں پہ لگا رکھا ہے normal bank nifty کا جو spot level وہ یہاں پہ لگا رکھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں 5 minute کا candlestick chart 5 minute کا candlestick chart اور اس کے اندر صرف ایک چیز میں نے add کی ہے وہ ہے 5 ema 5 day کا ema میں نے add کر رکھا ہے settings میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا آپ کو لینا ہے length کے اندر 5 لینا ہے آپ کو smoothing length یہ اندر آپ کو 5 لینا ہے اور کوئی change نہیں کرنا ہے ok کر دیجئے یہ line آپ دیکھ سکتے ہیں 5 ema یہاں پہ یہ میں نے لگا دیا دوستو اب آپ کو trade کیسے لینا ہے alert کیسے ملے گا وہ بتا دیتا ہوں دوستو یہ trade ہمیشہ ہوگا جب بھی 2 red candle بنیں گی یہ چیز آپ کو دھیان رکھنے ہے دوستو 2 red candle بنیں گی تب ہی آپ کو یہ trade لینا ہے otherwise نہیں لینا ہے تو آپ اس میں یہ مت سوچئے کہ آپ کو پورے دن میں chance نہیں ملے گا کوئی بھی دن آپ اٹھا کے دیکھیں گے میں نے پورا back test کیا ہے دوستو کوئی بھی دن آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آرام سے آپ کو 3 یا 4 موقع easily ملیں گے یہ trade لینے کے اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو trade کیسے لینا ہے پہلی candle جو red candle ہوگی دوستو signal candle ہوگی alert candle ہوگی alert candle کیسے آپ کو identify کرنا دوستو جو بھی candle red candle ema کی line کے اوپر بنے آپ کو دھیان رکھنا دوستو line کو touch نہیں کرنا چاہیے جو بھی candle ema کی line کے اوپر بنے وہ آپ کی alert candle ہو جائے گی یعنی کہ اس کے بعد آپ کو entry لینی ہے اب entry کہاں پہ لینی ہے confirmation trade کہاں پہ ہوگی دوسری candle دوسری candle بھی red بننی چاہیے دوستو دھیان رکھنا کوئی candle green نہیں چاہیے دوسری candle red trade کب لینا ہے جب وہ پہلی red candle کے نیچے جائے گی اور trade کہاں پہ لینا دوسری جیسے ہی یہ پہلی red candle کے نیچے جائے گی وہ ہی پہ market کے اوپر trade execute کر دینا ہے دوستو انتظار نہیں کرنا ہے دوستو یہاں پہ سوچنا نہیں آپ کو یہ پہ trade execute کر دینا ہے اور trade کتنے کا لینا stop loss کتنا ہونا چاہیے profit کتنا book کرنا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے بات کریں گے جیسے میں شروع پہ سمجھایا تھا 6-7000 پہ آپ کو یا تو put لیں یا پھر future کو sell کریں دوستو اور کچھ اس کے اندر نہیں کرنا ہے یہ دونوں ہی trade لے سکتے ہیں آپ کوشش کریں put میں لیں کیونکہ put میں بروکریج کم جائے گی اگر future میں کریں سکتے سکتے دیکھیں میں اس کے اندر بیک ٹیسٹنگ کریں کافی ساری جس کی وجائے سے یہ data میں آپ بتا رہا ہوں اس میں آپ کو دماغ نہیں لگانا ہے بلکل بھی اب میں بتاتا ہوں آپ stop loss سب سے پہلے بات کریں گے stop loss کی پہلے 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 profit پہ book تو یہ آپ stop loss ہوگا جیسے ہی bank nifty یہاں پہ جائے گا آپ loss ہو تو loss profit وہاں پہ نکل جا رہا ہے دوستو اب profit کہاں پہ book کرنا ہے دوستو profit آپ کو book کرنا ہے 15 point دوبارہ بتاتا ہوں دوستو 15 point profit آپ کو book کرنا ہے جیسے اس کا نیچے low توڑے گی اسی time اس میں trade لینا ہے 15 point آنکھ بند کر target لگا دیجئے profit book کر لیجئے انتظار بلکل بھی نہیں کرنا ہے دوستو یہ scalping technique ہے اگر آپ scalping میں انتظار کریں تو loss ہی ہوگا تو یہ آپ بلکل بھی نہیں سوچ نا ہے میری strategy کیا ہے دوستو تو 80 کے آس پاس 30 point آرام سے گی 30 point آرام سے جہاں پہ گی رہے گا bank nifty tiki بات کر رہا ہوں تو آپ put آرام سے 15 یا 20 point یہ پہ چلا جائے گا یہ چیز آپ chan چانس ملا دوستو یہ پہلے red candle بنی جو کی line کے وپر ہے touch نہیں کر رہی ہے چیز آپ دھان رکھنی ہے دوسری red candle بنی دوستو یہ پہ entry ہو جاتی ہے 928 کے اوپر اور بعد یہاں پہ دیکھ یہاں پہ پہ ری candle بنی جو line کے اوپر ہے اس نے اس کو bisect کیا دیکھئے یہاں پہ green بنی لیکن stop loss hit نہیں ہو اور اس لیکن مانی میں پہ بیک تیس کر دیکھ دن میں ایک بار یا دو بار ہیٹ ہوتا اس سے زیادہ ہیٹ نہیں ہوتا ہے جو کہ آسانی سے recover ہو جائے گا ایک چیز اور آپ کو دکھا دیتا کر لیجئے ایسی اور انفرمیشن چاہیے تو جڑے رہیے میرے ساتھ تو دوستوں ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار خدا حافظ اور جائے ہند